لدھیانہ فوڈ سیریز کے تیسرے اور آخری اپیسوڈ میں آپ سب کا ہاردک سوالت ہے آج آپ دیکھیں گے لدھیانہ کی اندر دراز گلیوں کی رونک اور یہاں کے قدیم ترین زائے کے سلافہ بزار ہے یہ ادھر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا دلیپا اور ادھر آ جائیں گے تو آ جائے گا شنکردی ہٹی باٹے والا دور ہے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کوریا اور دوبائی کی کنسپٹ پر لائی گئی ایک ایسی مشین جس میں ایک طرف سے تو کرنا ڈالا جاتا ہے لیکن دوسری طرف پروسہ جاتا ہے ایک بہتری شیک اور آپ دیکھیں گے ریڈیسن بلیو کے شیف کی کلاکاری جن کے ہاتھ کا شفا پالک کی چاٹ کو بھی ایک رنگین زائکے میں تبدیل کر دیتا ہے کئی بار ایک جگہ کی اہمیت وہاں کے ذائکے کو بھی درکینار کر دیتی ہیں کچھ ایسی ہی تھی ہماری آج کی پہلی منزل جس کے لیے ہم لدھیانہ سے ستنہ کلومیٹر دور جا رہے تھے اچھا جی اگلی منزل جو آیا ہے نا ہم یہ لدھیانہ سے قریبا ستنہ سے بیس کلومیٹر دور ہے ملیر کوٹلا ہائی وے پر نام ہے اس کا کینڈ پکوڑا جنکشن اب دیکھیں لدھیانہ کا موسم ہوا ہوا ہے بہت ہی بہترین اور بادل آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے اور سب سے خوبصورت بات ہے یہ نہر جو رہا سے آ رہی ہے یہ اور اس کے ٹھیک کنارے نہ ایک پکوڑا جنکشن ہے بھئی سوہانے موسم میں اور کیا چاہیے ہوتا ہے پکوڑے اور چائے یہ یہی ملتی ہیں اتنے خوبصورت محول کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اس کی لوکیشن یہ دیکھیں یہ ہے اس کی جی خوبصورت نہر یہ وہ جگہ ہے جو اپنے پکوڑوں اور گڑھ والی چائے کے لیے بڑی مشہور ہے یہاں دور دور سے لوگ پکوڑوں کا ذائقہ لینے آتے ہیں دائیں طرف ایک چھوٹی سے کھڑکی ہے جہاں سے آرڈر دیا جاتا ہے اور پکوڑے لیے جاتے ہیں گڑھ والی چائے ہے جی اسی روپے کی اور یہ پکوڑوں کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں اور کھڑکی کے اندر جب آپ نظر گھومائیں گے تو قریباً دس سے پندرہ طرح کے پکوڑوں کی ویرائیٹی آپ کو نظر آئے گا جیسے جیسے سرندر جی پکوڑوں کی ویرائیٹیاں دکھا رہے تھے میں اپنا من بنا چکا تھا کہ میں نے مکسٹ پکوڑوں کی پلیٹ کا آرڈر ہی دینا ہے بریٹ بریٹ پکوڑے ہو گئے کے ساتھ جی پڑوں کی پکوڑے ہو گئے کے ساتھ دو طرح کی چٹنی ہے یہ ہے یہ بہترین سے مکس پکوڑے جس کے اندر میرے خیال سے آلو کے بھی ہیں پالک کے بھی ہیں میتھی کے بھی ہیں یہ اور یہ ہیں شملا میرچ اور بینگن کے بھی ہیں میں نے پہلے لے لیا ہے پالک کا پکوڑا ہے یہ اور چٹنی کے ساتھ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا یہ پکوڑے کھانے نا سترہ کلومیٹر جا کیوں نہیں اتنا دور آئیے پہ ملیر کوٹلا کی طرف جب میں نے یہاں آکے دیکھا تو ایک تو ساتھ میں بہتی ہوئی نہر کیا وائبز ہیں اس جگہ کی اور پکوڑے میں دیکھیں اصل جو چیز ہے نا وہ ہوتی ہے کرنچ پہلی بائٹ لیتا ہی کرنچ ہے اور اصل جو چیز ہے نا اس کی ہے یہ چٹنی میں کہہ رہا ہوں بہت ہی بہترین ہے اس چٹنی کے ساتھ یہ کیا کہا زائقہ اٹھاتی ہے پکوڑے کا زبردست ہے ستنا سے بیس کلومیٹر مین ہائیوے ملیر کوٹلا کی طرف آنا سفل ہو گیا پکوڑوں کے لیے اور یہاں سے جانے کا راستہ ہے ان کا جو آپ کو لیوریج دیتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل آپ نہر کے ساتھ یہاں انجوائی کر سکتے ہیں اور بڑیا سے پکوڑے کھانے کے بعد ہم واپس چل پڑے تھے لدھیانہ شہر کی طرف اس وقت ہم جواہر کیمپ میں موجود تھے اور ہمارا اگلا پڑاؤ تھا ایک ایسی جگہ جو دیسی گھی کی لچھے والی ٹکی اور پالک چاٹ کے لیے پورے لدھیانہ میں مشہور ہے اور اس جگہ کا نام ہے اس بڑے سے نظر بٹو کے پیچھے لکھا یہ شیو چاٹ مزفر نگر والے اور اس دستر خان کے خیر خواہ شیو دراصل پروفیشنل شیف ہیں جنہوں نے ریڈیسن بلیو سمیت کئی ہوتلز میں اپنے جوہر دکھائے ہیں لوگ ڈاؤن نے کئیوں کی زندگی اتھر پتھل کر دی میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ آپ خوش تو ہو نا پالک چاٹ بنانے میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے اور چاٹ بھی ایسی کہ آپ صرف چٹنیاں بھر دیکھ لیں تو مو پانی سے بھر جائے میٹھی کیلے والی چٹنی کے علاوہ یہاں ہوتی ہے ہری پودینے والی چٹنی اور بڑا گاڑا سا دہی اس کے اوپر ہوتی ہے کافی ساری بندی پالک کے پہلے سے تیار پتھوں کو دیسی گھی میں گرم کیا جاتا ہے ایک پلیٹ میں یہ پانچ پتے دیتے ہیں ان پتھوں کو رکھ کر اس پر اور مسالے والے علو ڈال کر انہیں بڑے سے پتھل کے دونے میں سجا دیتے ہیں اور پھر دور شروع ہوتا ہے ان پر مسالے چٹنیاں انار اور سیو سے سجاوٹ کا اور تب جا کر تیار ہوتی ہے یہ نایاب پالک چاٹ اس پالک چاٹ کانا ایک اصول ہے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے بلکل ایز سنگل پیس جو ہے یہ اٹھے گی اور اس کا ذائقہ لیا جائے گا ہم 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 یہ جسی گھیں میں کڑڑ کرتی آوازیں بلکل کرسپی اور اوپر ہیں بہت ہی بہترین سی چٹنیاں سپیشلی وہ کلے والی میٹھی دینے والی اور سپراؤٹس اور انار پالک کی چاٹنا میں نے کئی جگہ کھائی ہے لیکن اتنی لوڈڈ کھانے کا پہلا موقع مجھے مل رہا ہے آج شیو چاٹ پہ لودھیانا ہے جی لوڈڈ تو ہونا لازمی ہے اس کا بہت آلا ایک بہترین سی پالک چاٹ کھا کر ہم بڑھ چلے اپنی اگلی منزل کی اور سنجیر جی اپنا اس لیے ہم آئے ہیں لودھی کلب روڈ لودھیانا بیسکلی اے دہی روڈ ہے انا تھوڑی پنجابی ہندی مکس کرتا یہ ایک ایسی روڈ ہے یہاں پر لودھیانا میں آپ کو میکسیمم فور پوائنٹس ملیں گے گھر جیسا کھانا ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ ہے راجو بھائی یہاں پر آپ کو میں کھلا ہوں گا تندوری بھٹورا آپ نے تیل والے بھٹورے بہت کھا لیے آج آپ کو بھٹورا کھلا ہوں گا جو تندور میں ونتا ہے بلکلو آئل فری اور سب سے بڑی بات یہاں کے جو چھولے ہیں ان کو بولا جاتا ہے بیوٹی پارلر والے چھولے کیوں جرحہ ایک بار سجاور دکھاؤ آپ جا کے آپ جرحہ چھولو پہ نا مرلہ دیکھو مرلہ نکاشکاری کی گئی ادرک کی پنیر کی ٹماتر پڑے مرچیاں پڑی ہیں اور آپ ٹیکچر چیک کرو فیزیکل اپیرنس چیک کرو آپ چھولو گی کیا شاندر دیکھ رہے ہیں ملہ کہلو نا کہ جو آنکھوں کو بھا جائے اس کا ذائقہ بھی کیسا رہے گا بلکل اور ان کا جو ان کے آلو ہیں وہ بھی بڑے خاص طرح کے آلو رہتے ہیں کیجئے آپ چیک یہ دیکھیں آلو کیا شاندر آلو ہیں باقی راجو بھائی بتائیں گے آپ کو کہ ان کے یہ سبجی میں ایکچل میں خاصیت کیا ہے اور باقی آپ لوگوں کی دیوانگی چیک کر رہے ہو یہاں پہ کہ لوگ کیسے کھا رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے یہ ہیں راجو جی یہ یہاں دو کارنوں سے بڑے مشہور ہیں پہلا صحت کو لے کے جو لوگ فکر مند رہتے ہیں ان کے لیے یہ بناتے ہیں بڑے کمال کے آئل فری تندوری بھٹورے اور دوسرا یہاں کی ہری مرچیں اپنے کڑک اور تیکھے تیوروں کے ساتھ ادرک کے لچوں پنیر اور دھنیے کی سجاوٹ کیے چھولوں کے بیچ تن کر کھڑی ہونے کے کارن یہ بیوٹی پارلر والے چھولوں کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اگر آپ نے یہاں کا ذائقہ لینا ہے تو صبح آٹھ بجے سے لے کے شام کو پانچ بجے تک آپ یہاں آسکتے ہیں صبح آٹھ سے پانچ پندرہ سے بیس سیکنڈ کا تیل کا سیکھ دلوا کے اسے ہاف پرپیر کر لیا جاتا ہے پھر اسے تندور میں لگا دیتے ہیں اور بیس سے پچیس سیکنڈ میں ہی یہ اپنی گلاوٹ پکڑ لیتا ہے یہ آگیا جی تندوری بھٹورا یہ ہے جی تندوری بھٹورا یہ آپ دیکھیں اس کی رڑک دیکھیں میں نے کبھی نہیں کھایا یہ میں نے کبھی نہیں کھایا تندوری بھٹورا ایسا اب یہ ہے جی میں پہلی بار اپنے زندگی میں کھانے لگا ہوں یہ ہے تندوری بھٹورا میں نے اس کو بنتے دیکھا یہ کلیم کر رہے ہیں وائل فری میں نے نویج جی سے بھی پوچھا میں نے کہا ایک بار تو تیل پی گیا کڑائی کے اندر یہ لیکن اصل بات ہے جب اس کو چپکایا تندور کے اندر وہ سارا ایویپوریٹ کر گیا اور یہ بلکل لہا وائل فری ہے ریلی جو منیمل تھوڑا سا رہے گا بھی دوسروں کے کمپیریزن میں آپ اس کو زیرو ہی مانیں تو کھا کے دیکھتے ہیں جی آلو کے ساتھ کھاتے ہیں ان کی آلو بھی بڑی خاص اور یہ لگائی میں نے چٹنی اور پیاز کی بائٹ بڑی خاص بڑی خاص بڑی خاص بڑی خاص رس لیکن جو اصل چیز جو ہے اس کو مزیدار بناتی ہے یہ ہے یہاں کہ فلیور گنے کے رس کے اندر آپ کو فلیور ملیں گے لائک پائنے پل سٹراؤبری ہے پولد کافی مینگو آرنج چوکلیٹ اور پٹر سکوچ اور ایک ہے آملہ بھی آئیے جی ذرا ان سے پوچھتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹراؤبری آپ کو جسوٹر جی بڑی حقی چیز ہے ایک تاہ گنے داراس ایک پٹروں فلیور فلیور درہا آمدہ کس طرح ایک سٹراؤبری ہر کوئی پرسن گھنے دارا سپیج کے خوشن ہی ہے گا سپیشلی نیو جنریشن انہوں نے اس بارے بلکل نہیں پتا ایدھے بینفیٹس کی ہے گا صرف کلہ ایک اہو جا اہی فال ہے گا گیٹا جنرے مجھ سے ایکسٹر پیلو خردل سائے اور سرشیرین کوئی نقصان نہیں ہوگا فائدہ تو بہت نیجی ہے گا سو ایک انسیپٹہ گا جاتا ہے جاپان اور دوبائی ای چل دا ہوتے جی ایدھا مطلب ایدھا سر ٹیسٹ دا ٹیسٹ اور بینفیٹ دا گھنے دارا سر بینفیٹ میں بھی پنجابی پڑھ لیا نا تھنڈا تھنڈا گھنے دارا سر جوس ہے نا اور اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں موڈل ٹاؤن اور ٹیوشن مارکٹ اور یہ ہے جی یہ لینڈ مارک امیگریشن اس کے ٹھیک سامنے یہ کاٹ لگاتے ہیں جسویندر جی نے صاف صفائی کا خاص خیال رکھا ہوا تھا مشین بلکل صاف ستری اور گھنے کی سیرت اور سورت سے ہی اس کے رس کا انداز ہو چلا تھا اور ہم نے یہاں آرڈر کیا ایک پڑھر سکوچ فلیور میں اور دوسرا مینکو گھنے کی تاثیر برقرار رہتی ہے اور فلیورز جو ہیں وہ ضائقے کو یہاں اٹھاتے ہیں نویر جی چیرز کریے چیرز بٹر سکوچ تے مینگو گھنے دارا سہے گھنے رستہ کی سو پرسن لگ رہے نہیں لگ رہے میں نے یہاں لگ رہے ملک شک پیریا میں واقعی واقعی شاندر تھی یہ آہا تھنڈا تھنڈا ریفرشنگ گھنے کا رس بٹر سکوچ فلیور مینگو فلیور مینگو فلیور مینگو فلیور مینگو فلیور مینگو فلیور بہت ہی بلی ہے بہت ہی شاندر میں اس کی کنسیسٹینسی بھی دکھاتا ہوں فلیورز یہاں امپورٹڈ استعمال ہوتے ہیں اور کوئی لمپ فورمیشن نہیں ہے جسویندر جی سے ایک بہترین سا گھنہ جو سپیکر ہم بڑھ گئے اپنی اگلی منزل کی اور جو تھی جواہر کیمپ لودھیانہ میں کلچوں کی کافی ویرائیٹی ہے اور یہ جو کارٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے نیلے اور سفید رنگ کی ٹی شٹ میں کھڑا یہ شخص یہاں بناتا ہے بڑا ایک مختلف سا زائقہ جسے یہاں بھروا کلچہ کہتے ہیں ان کا نام ہے پورن اور یہی تھی ہماری آج کی اگلی منزل پورن جی کلچے چھولے کلچے یہاں تھوڑے چھوٹے بن کے سائز کے ہوتے ہیں اور ایک بار میں سات آٹھ کلچے لے کر انہیں گرم کر کے تیار کیا جاتا ہے یہاں سارا کھیل رفتار کا ہے اور گرہکوں کے حساب سے کلچے تیار کر کے الگ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے چھولے تیار کرنے کی پورا پتیلہ بھر کے اس میں مرچ نمک مسالے یعنی گرم مسالے اور املی کا پانی ڈالتے ہیں اور دو تین منٹ تک کلچی سے اس کو اچھی طرح سے گھومائے جاتا ہے تاکہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ تیار چھولے مکمل ہوتے ہیں چھونکا لگا کر اور وہ لگتا ہے تیج پتہ اور جیرے کے ساتھ پتیلے والے سارے چھولے تبے پر اڑیل کر اس میں پوری امل کی مکھن کی ٹکی برفی کے ٹکڑوں کی طرح کٹ کٹ کر ڈال دی جاتا ہے کم سے کم دو منٹ تک انہیں اچھی طرح سے مکس کیا جاتا ہے اور پھر پہلے سے تیار کلچوں میں اچھی طرح سے بھر کر پروسہ جاتا ہے دیکھیں جی اب ہم یہ پورن جی کا میرے خیال سے پورے لدھیانے میں نویز جی سب سے فیمس ہوگا سٹف کلچے کی بات کریں پورن جی کا جو کلچہ ہے جو ان کی سٹفنگ ہے جو ان کے مسالے ہیں جوارنگر کیمپ میں ان کے چھولو کی ٹوٹی بولتی ہے بتاؤ جی ان کے جوارنگر کیمپ میں اگر آپ نے کھانے ہو سٹف کلچے اور وہ بھی بلکل بٹر میں امول بٹر کے اندر تو یہ آپ کھا سکتے ہیں دیکھیں بلکل اس کا تیکسچر رڑا ہوا ہے ایک دم سے اس کو بائٹ لے کے میں دکھاتا ہوں یہ تو ہے بلکل دیسی سٹائل دیسی سٹائل اور یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیچ مل کاٹ کے یہ فیلنگ کر کے دیتے ہیں یا بہترین سی اور چٹنیا وٹنیا ڈال کے تڑکا مار کے مکھن مکھن دیکھ رہے ہیں وہ باہر نکل نکل کے آرہا ہے اور کلچہ ہے رڑا ہوا ہے مکھن کے اندر فیلنگ ہے زبردست مزید آر مکھن کو بھی برفی کی ٹکڑیوں کی طرح کارتے ہیں اور دیکھو کنسسٹینسی تبھی مینٹین رہتی ہے فلیکس جو ہے نا بلکل بار بار کر کے اس میں برابر کر کے اس میں جو ہے وہ مکس کیا ہوا ہے بہت آم مزید آرہ کہتے ہیں کسی شہر کو اگر قریب سے جاننا ہو تو وہاں کے پرانے بزاروں کی رونک وہاں کی ویراستی امارتیں اور گلیاں ضرور دیکھنی چاہیں اور ساتھ ہی چکھنے چاہیں وہاں کے مقاوی زائکے ہوئے ہوئے کیا جگہ ہے یار یہ ہے آپ وائبز دیکھیں اس جگہ کی پرانی امارتیں بنی ہوئی ہیں اور جگ بھگاتا ہوا چونک فل وائبرنسی فل رٹ بہت بہتر یہ ہے صرافہ چونک صرافہ بزار صرافہ بزار ہے یہ ادھر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آجائے گا ڈلیپا اور ادھر آجائیں گے تو آجائے گا شنکر دی ہٹی شنکر دی ہٹی گلاب جامون اور ساتھ میں یہ دیتی تو بس امید جی کے ساتھ میں چل پڑا چوڑا بزار کی لالو مل گلی جہاں ہماری اگلی منزل تھی شنکر دی ہٹی جو یہاں جانے جاتے ہیں اپنے باٹے والے فینٹی مار کڑے ہوئے ملائی والے دود اور بڑے بڑے گلاب جامونوں کے لئے اور یہاں کا سنچالن کرتے ہیں شمانش جی میرا شمانش ہے جی شمانش اپنی شنکر داس اللہ بھائی دکان ہے جی اسنس 1928 ہے جی میرے پر دادہ جی نہیں شروع کری تھی پھر آگے میرے دادو آیا پھر پاپا میں ہوں 4th generation میں پھر اپنا مین جو شروعات یہ دودھ سے سیدھی کڑے آیا دودھ کڑے آیا اس کے بعد یہ اپنی فیموس آئیٹم ہے جی گلاب جامون جی اور ایسے ہی نہیں یہاں کے دودھ کے کسیدے کڑے جاتے ہیں جب آپ اندر داخل ہوں گے تو دکان آپ کو اکثر کھچا کھچی ملے گی دس بارہ کاریگر یہاں آپ کو گہما گہمی میں دودھ کے بڑے بڑے ڈرم لے جاتے دکھ جائیں اور یہ ڈرم اڑے لے جاتے ہیں اس بڑے سے گھومتے سٹیل کے ڈرم میں جہاں یہ دودھ گرم ہو کر کڑتا رہتا ہے اور کہتے ہیں ان کا دودھ تو کشتی سمرات دارا سنگھ جی نے بھی پیا ہوا بلکل جی بلکل جی اپنا چنڈی گڑ میں لگا تھا جی تو بس ہم نے بھی ملائی والا دودھ اور ایک گلاب جامون کا آرڈر دے دیا یہ جو دو سٹیل کے برتن آپ دیکھ رہے ہیں انہیں باٹا بولتے ہیں اور اسی میں دودھ کی فینٹی ماری جاتے ہیں دودھ کے اوپر ملائی کی موٹی پرت صاف دیکھی جا سکتی تھی اور یہی ملائی وہ تھوڑی سی نکال کر گلاس میں ڈال کر دیتے ہیں موٹی موٹی ملائی ہے بہت 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 گلاس ہو گئے جی ہمارے تیار یہ ہے جی چوڑا بزار والوں کی شنکر دودھ والوں کی دکان یہاں پہ بڑے فیمس ہے دودھ اور یہ ہے ان کے بڑے بڑے گلاب جانب ان دونوں چیزیں کے لیے جانے جاتے ہیں پہلے پی کے دیکھتے ہیں جی ان کا دودھ اور سب سے مزیدار بات پتے کیا ہے فینٹی مارنے کے لیے دو بڑے بڑے ڈونگے اور گلاس دیکھیں سٹیل کے گلاس میں بہت بہتر پرانے دنوں کی یاد آگئی اور ملائی کی ٹاپنگ ہوئی ہے اس پہ بڑی زبردستی پی کے دیکھیں کڑا ہوا دودھ بڑا ہی تھک اور جو کڑنے کڑنے کی جو خوشبو ہوتی ہیں وہ اس میں سے آ رہی ہے بڑا تھک ہے مزیدار ہے اور دودھ کے بعد اب کھا کے دیکھتے ہیں ان کا گلاب جامون سائز دیکھیں پہلے آپ کے اچھے رہے جنا اور میں نے دیکھ رہا ہوں اس کے جو ڈیفرنس ہے وہ یہ سکھا سا ہے تھوڑا سا نہیں تو گلاب جامون کبھی اٹھاؤ تو چاشنی ایسے اوزا اوٹ ہوتی ہے اس میں سے دیکھتے ہیں جی کھا کے بڑا سوٹ سا ہے ڈیفرنس ہے یار اس میں الیکچی ڈالی ہوئی ہے اس کا فلیور ہے اور ان کی جو پریپریشن یہ بولتی ہیں اس لئے شاید دوسروں سے الگ کرتی ہیں اتنا سوٹ نہیں ہے تھوڑا سا ہارڈ ہے لیکن بہتر ہے ٹائمنگز کہہ رہتے ہیں یہاں پہ یہ اپنا مارننگ سکھ آف کلوک ہل جاتی ہے شاک تے نائن آف کلوک ہوتی ہے جی شام کے یہ اپنا سات آڈ بھائی شروع ہو جاتا ہے بلکل جی اور لکیشن کسی کو سمجھانی ہو یہ اپنا لالو ماہ سٹیٹ چوڑا ویارلو بھی آنے میں پڑتی ہے اب ہم آ چکے تھے بک مارکٹ کی طرف جہاں نیکی رام جی کی ٹکا ٹک والی بند ٹکی کافی مشہور ہے بند ٹکی یہ بناتے ہیں دیسی گھی میں یہ تیل کون سا ہوتا ہے سارے گھی ہوتا ہے دیسی اس میں دائیری سے آ رہا ہے یہ ہوگا پیچھنے سر مسالہ آ گیا یہ اوپڑ سے اور یہ ہوگا بند اس کو اوپڑ سے لیف لگائیں اور ساتھ میں ہوتی ہے میٹھی چٹنی پودینے والی چٹنی اور دہی کئی جگہ آپ دیکھیں گے بند ٹکی پوری سابود دی جاتی ہے لیکن نیکی رام جی کے یہاں توے پر چلتا ہے ٹکا ٹک پیپولی زورٹی دھو سیدہ چیابا ٹککی یہ یہ بند ٹکی کا پہلی بائٹ دیکھیں کھا کے میں گا میں نے بند ٹککی یہ بھی حالی میں دہرہ دون میں کھائی ہے اس میں اور اس میں یہ انتر ہے یہ توے کے اوپر ٹکا ٹک کر کے اس کو توڑ کے دیتے ہیں وہ پوری ثابوت ایسے دیتے تھے باقی مسالے وغیرہ بلکل محکول ہیں چٹنیاں ہیں اس کے اندر اور دہیں ہے سپیشلی اس کی کاٹ جو چٹنیوں کو نیوٹرلائز کرتی ہے بڑا چٹ پٹا کرارہ زائے کا آپ اگر بک مارکٹ میں ہیں لدیانہ میں یہ بانٹکی والے ہیں جی بہت بہت بہتر ہے یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے جو ہے نا یہ ساری سرراپا گلی ہے آس پاس سارے آپ کو جوائلرز جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور اس وقت دن کا ٹائم ہے یہاں پہ لائٹیں جلی ہوئی ہیں اور ہلکا ہلکا سانا دھوندلکا چھا رہا ہے لیزن بی لمبی لمبی امارتیں جو کافی جوڑی ہوئی ہیں اس میں سن لائٹ یہاں پہ کم پڑتی ہے کراری سی بانٹک کی کھانے کے بعد اب درکار تھی کچھ تھنڈا سا پینے کی ہمارا اگلا پڑاؤ ایک ایسی لسی کی دکان تھی جس کی شہرت اس قدر لوگوں کے سر چڑھ کر بولی کہ یہاں کریم پورا چونک کا نام ہی اس دکان کے نام پر پڑ گیا اور یہی تھی ہماری آج کی اگلی منزل بٹو لسی والا یہ ہماری ہے جی سمجھے آپ پیلو پیلو یہ لسی یہ ملائی دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی یہ ہے بٹو کی لسی اچھا اس کی خاص چیز یہ ہے کہ یہ جو چونک دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اس چونک کا نام ہی لسی والا چونک ہے اور اس دکان کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کس قدر دیوانگی ہوگی اس کی لسی کی اور جرا ٹیکسٹر دیکھیں بلکل 45 دگری کے بعد یہ ملائی گرنے شروع ہوئی ہے بہت آلہ لگ رہی ہے دیکھنے میں تو میں پیکے دیکھتا ہوں لسی میں چس ہے اور ملائی کی جو چکنائی ہے نا وہ فیل ہوتی ہے پیلٹ کے اوپر بہت آلہ ذائقہ گرمی میں آپ کو کھندک چاہیے لسی والا چونک پہ بٹو لسی بہت آلہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لدھیانہ کے ذائقے کے سفر کا آگاز اکثر دلیپا کی پوریوں سے کرتے ہیں میں شاید واحد ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے سفر کو انجام اس آئیکونک قریباً سو سال پرانے امارت کے آنگن میں سنجوئے ذائقوں سے کر رہا ہے یہاں کی پوریاں سبزی تو آپ نے کافی دیکھی ہوں گی آج آپ کو ان کے بہترین بھلوں سے روبرو کرواتا دیکھیں جی میں اس وقت ہوں مالی گنج کی اندر دراز گلیوں کے اندر اور آپ دیکھیں پیچھے یہ بیلڈنگ جو ہے نا یہ یہاں ناشتے اور سنیکس کے اندر بڑی آئیکونک مانے جاتی ہے دلیپا پوری والا اس کا نام ہے آپ نے پوریاں اور لسی تو خوب دیکھی ہوں گی اس کی لیکن شام کے بھلے آپ کو جرہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے اور اس کی جرہ رش کی دیوانگی دیکھئے پیچھے جو لگتا ہے یہ ایک بات تو تیہ ہے یہ جگہ آپ کو آپ کے گزرے زمانے میں ضرور لے جائے گی جہاں پر پہلے چھتیں پندرہ پندرہ فیٹ پر ہوا کرتے ہیں ایک ہی بلا دیا نا ایک 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 ایڈ ہے ایک ایڈ ہے ایک ایڈ ہے ایک گیا تھا شکریہ شکریہ آپ یہ دیکھیں پہلے یہ جو بھلے کی پلیٹ ہے نا اس کے اندر چار طرح کے دہین انہوں نے ڈالے ہیں ایک نارمل دہین ایک بوندی والا دہین ایک گھیے والا دہین اور ایک علو والا دہین اور چاروں کا کہتے ہیں بڑا ڈسٹنکٹ فلیور ہے اور اوپر سے جو چھڑکا ہوا ہے نا گرم مسالہ اور کالا نمت زائقہ دیکھتے ہیں جی کیسا ہے اس کا میں پہلے اس میں ہے گھیہ آلو اور بوندی اور نارمل دہین ہے آہا تین اچانوں کا تیسٹ آرہ ہے بڑیا بہت ڈالا اور بھلڈا کھا کے لئے بہت ڈالی سوٹ اس میں ایک چیز اور ہے بھلڈا بگرہ میں دیکھوں گے نا آپ میٹھی چٹنی وہ اوپر سے ڈالتے ہیں اس میں وہ والی لال چٹنی آپ کو نظر نہیں آرہی ہے تو اس کے خاصیت ہے چار طرح کے دہیں اور بڑا سوفٹ سا بھلہ بہت عالی میرا یہ لدھیانے کا ذائقے کا سفر کافی وقت تک میرے ذہن میں رہے گا میں شکرکزار ہوں نمیش جی کا جنہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر مجھے یہاں کے ذائقے دکھائے اور ساتھ ہی امید جی کا جنہوں نے مجھے پرانے لدھیانہ سے روح روح کروایا اگلی کہانی اگلے اتوار کو جلندھر کی تب تک کے لیے شکریہ